اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ڈبلیو ایس انفو اٹینمنٹ میرا نام ہے وقار آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یو اے ای کی طرف سے کچھ نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریجسٹر ریویل کے بارے میں کہ الحسن پر پینڈنگ اپروول آ رہا ہے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتے رہے 80% لوگوں نے ان سبسکرائب کیا ہے مددہ ان سبسکرائبر ہیں وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور 20% ابھی جو ہے وہ الحمدللہ یہ میرے کہنے کی وجہ سے ابھی لوگ مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی سبسکرائب کریں اچھی انفرمیٹیو اتھینٹک بیس پہ آپ کو ویڈیوز میں اپرام کرتا ہوں جس پہ آپ کو کافی انفرمیشن ملتی ہے اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پورا دیکھتے نہیں ہیں بہت سارے لوگ پھر وہیس question بار بار کرتے ہیں اور جو میں نے ویڈیو میں بتایا ہو kindly اسی کے متعلق پھر question کیا کریں آپ ویڈیو میں بنا رہا ہوتا ہوں register arrival کی آپ بات کرتے ہیں gdrf approval کی میں ایک example دے رہا ہوں تو جو ویڈیو کے متعلق سوال کی آپ کو سمجھ نہ ہے وہ آپ مجھ سے پوچھا کریں اور آپ idea دے سکتے ہیں مجھے کہ آپ نے اس بارے میں نہیں بتایا اس پر بھی ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے جی تو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اب وہ لوگ جن کو الحسن پر pending approval show کر رہا ہے اب وہ کیا کریں بہت سارے لوگ ابھی اپنی country سے vaccination ملی ہے وہ use کرتے ہوئے ڈیو ای پہنچ چکے ہیں میں دو categories میں ان کو use کروں گا وہ پہنچ چکے ہیں ڈیو ای کے اندر اب ان کا ڈیٹا ابھی تھک الحسن پر update نہیں ہوا ٹھیک ہے اور وہ quarantine center میں بیٹھے ہیں اب وہ لوگ کیا کریں جیسی quarantine quarantine سے نکلے وہ ڈیو ای سے جو ڈیو ای کے اندر رہتے ہو جو vaccination لگتی ہیں ٹھیک ہے وہ لگوا لیں 21 دن کے بعد 21 دن کی بات ہے اور 21 دن کے بعد آپ کا overall total data ڈیو ای میں update ہو جائے گا اور اس بیس پہ آپ public places پر جا پائیں گے کیونکہ public places پر جانے کے لیے کام پر جانے کے لیے آپ کو green status maintain رکھنا ہوگا اور vaccination کا ہونا آپ کے پاس لازمی ہوگا اگر کوئی cid والا آ رہے گا آپ کو پکڑ لے گا تو آپ کو پھر یہ fine دے سکتے ہیں اب وہ لوگ جو اپنی country میں ابھی تک موجود ہیں وہ travel کرنے کی سوچ رہے ہیں UAE میں اب وہ اور انہوں نے vaccination جو ہے اپنی اپنی country سے لگوائی ہے دونوں ڈوز یہاں ایک ڈوز ٹھیک ہے پاکستان سے ایر بلو پی یا یہ ایر ڈیبیا یہ تینوں airline شارجہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں بغیر vaccination کا status چیکی vaccination آپ نے لگوائی ہو وہ certificate دیکھیں گے آپ کی اپنی country کا لیکن آپ نے vaccination لگائی ہو status نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے کہاں سے لگائی ہے ایک ڈو ای ہے ایک ڈو پاکستان سے ہے بغیرہ بغیرہ اب بات کروں گا وہ لوگ جو بھی UAE سے باہر ہیں recently جانا چاہ رہے ہیں ٹکٹ کنفرم ہے ریڈی ہے لیکن pending approval آ رہا ہے اب ان میں سے مزید دو لوگوں کو چوز کروں گا ایک جن لوگ نے ایک ڈوز ڈو ای سے لیا ہے ایک ڈوز پاکستان سے لیا ہے اب وہ پاکستانی ڈوز اور ڈو ای ڈوز کے دونوں کے سیٹیفکیٹ پرنٹ نکال کر پر ٹرائیول کر جائیں شارجہ کے لیے جب وہ شارجہ پہنچ جائیں اس کے بعد جو فرسٹ ڈوز ڈوز سے لگوائی ہوگی ہوگی سیم سیکنڈ ڈوز ایس دن بعد لے لے آل ایڈی ان کے ایک ڈوز دن ہو چکے ہوں گے وہ کیا کریں پہلے اپنا آل ایڈی آل حسن پر appointment book کر لیں شارجہ ائرپورٹ کے قریبی جو vaccination center دوسری ڈوز دستی جا گیا آپ لگوائیں کیونکہ وہ لوگ جو شارجہ دوبہیں آئیں گے ان کو تو quarantine کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ جو ابھی شارجہ پہنچ چکے ابودہ بھی آئیں گے اور ان ویکسینیٹڈ ہوں گے ان ویکسینیٹڈ ہوں گے آپ کا ڈیٹا جبکہ وہ نہیں ہوگا اپ ڈیٹڈ نہیں ہوگا تو الحسن پر تو آپ کو ان ویکسینیٹڈ گنا جائے گا تو آپ کو پھر دس دن کا quarantine کرنا ہوگا جو کہ آپ کو پھر quarantine center لے جائیں گے اتنے میں دس دن آپ کے گزر جائیں گے اتنے میں آپ کا ڈیٹا بھی الحسن پر آپ ڈیٹڈ ہو جائے گا آپ کا status بھی آ جائے گا پھر جیسے ہی آپ فارغ ہو وہاں سے quarantine سے تو آپ جو ہے ڈریکل اپنے job پر جا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ ابودہ بھی نہیں آنا چاہتے آپ دس دن تک شارجہ یا دوائی میں ہی رہنا چاہتے ہیں آپ کا کام ابودہ بھی میں ہے لیکن آپ quarantine میں نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس بیس بھی کیا ہوگا جب آپ آپ کو vaccination لگا لیں گے لگا لیں گے دو تین دن ویٹ کریں آپ کا vaccination پر update ہو جائے گا جیسے ہی update ہو جائے پھر ایک پی سی آر ٹیسٹ کرائیں پی سی آر ٹیسٹ ابھی پچاس زرم کا ہو چکا ہے پچاس زرم کا پی سی آر ٹیسٹ کرائیں آپ کو الحسن پر ای لیٹر شو ہو جائے گا آپ پھر ای لیٹر یوز کرتے ہوئے ایک تو ابودہ بی بارڈر کے رول سے بچ پائیں گے دوسرا فلی vaccinated شروع شو ہوگا الحسن پر آپ پھر ابودہ بھی آ جائیں گے پھر آپ کو quarantine بھی نہیں کرنا پڑے گا لیکن پھر چوتھے دن اور آٹھے دن آپ کو test پھر لازمی کرانا ہے quarantine نہیں ہوگا لیکن test لازمی ہوگا یہ لیٹر آنے کے بعد محید کروں گا آپ کو ساتھ ساتھ ساری باتیں سمجھ جائیں اس کے بعد بات کرتے ہیں جن لوگوں کے دونوں ڈوزز اپنی اپنی country سے لگائیں اب وہ کیا کریں اگر دن کا data الحسن پر update نہیں ہوتا کا اپنی vaccination کا ٹھیک ہے وہ پھر کیا کریں qr code سب نے لینا ہے qr code سب نے لینا ہے اس کے علاوہ تو جان نہیں سکیں کیونکہ آپ apply کریں گے qr code immediately مل جائے گا مسئلہ آ جاتا ہے الحسن پر update کرنے کا دونوں ڈوزز جو اپنی اپنی country سے لگائیں ہیں آپ نے اب کیا کریں اس بیس پر ایر ریبیا ایر بلو پی یہ پاکستان سے جا رہی ہیں اب شارجہ چلے جائیں ٹھیک ہے شارجہ جانے کے بعد آپ دونوں ڈوزز وہاں سے لگوا دونوں ڈوزز وہاں پہ لگوائیں گے تو وہ لوگ جو شارجہ دبائی میں رہنا چاہیں گے ابو دبی ویزا ہولڈر والے دبائی شارجہ میں رہنا چاہیں گے دس دن تو پھر اس کے بعد ان کو quarantine کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی دس دن کیونکہ انہوں نے already ابو دبی سے باہر یوں میں آنے کے بعد ابو دبی سے باہر گزار لیا ہے اگر وہ کہتا ہے ہم نے ابو دبی واپس جانا ہے وہ پھر ابو دبی واپس جائیں تو ساتھ ساتھ سیم چیز جو میں ریپیٹ کر چکا ہوں آپ بھی اپنی الحسن اپلیکیشن سے اپوائنمنٹ بک کرنے شارجہ کے قریبی ائرپورٹ سے ایک vaccination لگا لیں تاکہ جس بیس پہ دس دن آپ کو quarantine کرنا ہے پچھے گیارہ دن رہ جائیں گے آپ پھر گیارہ دن بعد آپ ایک اور جو ہے vaccination ڈوز لگا لیں جس کے بعد جس کی بیس پہ آپ کا الحسن پر ریٹا یوں ای vaccination کے حساب سے اپ ڈیٹ ہو جائے گا کیونکہ بہت لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے اب اس میں بہت سارے لوگ جو کیا کر رہے ہیں ٹریول ایجنٹ کیا کر رہے ہیں گری مسکین لوگوں سے یار دس دس پندھنا پندھنا ہزار بیس بھی ہزار روپیہ لے کر کہتے ہیں ہم آپ کا ڈیٹا گارنٹی بیس پہ آلہوزن پر اپ ڈیٹ کروائیں گے بھائی یہ گارنٹی ہے ہی نہیں ہے بھائی آن لائن اپلیکیشن ہے فری اپلیکیشن ہے پچاس سو درم لو اور ان کے اپلیکیشن کر دو میکسیمم پتاس درم یار پچاس درم زیادہ کوئی نہیں لے رہا پچاس درم دو ریجسٹر رائیول ان کوویڈ نانٹی ویکسینیشن اٹیسٹریشن یہ اپلیکیشن ہے یہ آپ کرتے جائیں گے کیو آر کوڈ مل جائے گا سیکنڈ پانچ دس دن تک آپ کو الحسن پر بھی آپ ڈیٹ ہو جائے گا جتنی میں نے پیچھے ویڈیو بنائی ہے وہ اس لئے بنائی ہے کہ آپ لوگوں کی پرشانی دور ہو اور یہ ساری میں نے اپنے تجربے سے بنائی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں اور ویڈ بھی کر سکتے ہیں جب تک آپ کا ڈیٹ آل حسن پر اپلوڈ نہیں ہو جاتا اپ ڈیٹ نہیں ہو جاتا آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں نے ایک طریقہ اپنے تجربے سے آپ کو بتا دیا ہے امید کروں گا آپ اس سے کافی انفرمیشن حاصل کی ہوگی یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیوں ہے یار کہ بھی میں آنے کے بعد آپ کو اپنا گرین پاس مینٹین کرنا ہوگا اپنی جو وہ انہی کو ملے گا جو فولی ویکسینیٹڈ ہوں گے اور جو فولی ویکسینیٹڈ نہیں ہوگا ان کو پھر ہر ساتھ دن بعد ٹیسٹ کروانا ہوگا اور پھر اگر وہ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہیں گے ویڈ کرنا چاہیں گے پھر ان کو ہر اٹھالیس گھنڈے پہلے ایک ٹیسٹ کروانا ہوگا مطلب کافی مشکلات ہیں ٹھیک ہے جی تو جتنا پھر جلدی ہو سکے گا آپ یوں ہی کی ویکسینیٹشن کو یوز کرتے ہوگا آپ ویکسینیٹڈ شو ہو جائیں گے اور آپ کو پھر ای لیٹر بھی شو ہوگا اب ابو دبی بارٹر سے بھی بری زمہ ہو جائیں گے کوارنٹائن بھی نہیں کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اچھے لگنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو ایسی انفرمیٹی ورہنٹرینمنٹ کی ویڈیوز دیتے رہیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ